آپ سلام علیکم میں ہوں شرف گن بزدار میں اس وقت کوٹ چھٹا کے علاقے کوٹ چھٹا کے 33 مور کے ملکہ علاقے بستی نور چاہ نور والا میں موجود ہوں آپ دوستوں نے شوقت کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ حکام سے اپیل کر رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کی صحت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر کتنا مضبوط ہے اور یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے یا مشکت والی کون سی کام کر سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی اس صحت کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی مشکت والا کام کر سکتا ہو تو خیر ان کی ویڈیو ہمارے ایک دوست نے بنا کر مجھے بھیجی اور اس حاتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کا کوئی موبائل نمبر نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنا نمبر دینا پڑ گیا اور دوستوں نے لوگوں نے اللہ والوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے پیسے بھیجے امانت کے طور پر بھیجے میں آج وہی پیسے شوقت کے حوالے کرنے آیا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا دوسرا یہ ہے کہ شوقت کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پر اس کے پاس اس وقت کوئی اچھی جگہ موجود نہیں ہے کہ یہ کاروبار کر سکے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان رقم سے جو ہے ایک چھوٹا سا اپنا کوئی کاروبار شروع کروں گا اس کے بعد جو ہے جو ہے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے خوددار رہوں اپنی روزی پیٹ کر کما سکوں تو اس وقت جو لوگوں کی امانت جو میرے پاس ہے وہ چون ہزار روپے بنتے ہیں میں وہ شوقت کے حوالے کروں گا تاکہ شوقت جو ہے نا ان کو گنے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ پیسے پہلے گن لو دیکھیں کتنے پیسے ہیں گن لو چون ہزار روپے بنتے ہیں انہیں آگے شوقت کو آکھ تجھی میں پریشان آویں انہیں ایک کھیل کیسا کو دکھا ایک دفعہ میں کھیل نہیں چلتا خوش تھی کہ دکھا ہوں آگے انہیں آگے گھرہ خوش ہی میں خوش ہی میں میرا شکر دعا مستہ صحیح ہے بس تو انہیں واسے دعا کر جنہیں بھیجائیں دعا کر دوار دے ساکھو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے لوگیں دیا امانت جریے تواری امانت جریے توارے تک پوچائیے باقی یہ ہے کہ انہیں توارے ہوتے ہیں کہ انہیں نال اپنا کوئی چھوٹا موٹا کوئی گھار بھائے چھوٹا موٹا بندہ کاروبار سٹارٹ کریں دے تو کوئی روزانہ کہیں کوئی آگ کھن دی نوبت نہ آسے ہی میں ہے ٹھیک ہے نا ہزار روپے میں رہے طرف ہوں ٹھیک ہے نا اے ہونے تک پنونج ہزار روپے آگئے ہیں ٹھیک ہے نا باقی تمام دوست جنہوں نے مجھے رقم بیجی ہے ایک دوست نے پچیس ہزار بیجی ہے کسی نے دس ہزار بیجی ہیں دو دوستوں نے دس تس ہزار بیجی ہیں کسی نے پانچ سو بیجائے کسی نے ڈیڑھ سو بیجائے کسی نے دو سو بیجائے تو ان تمام کو ملا کر یہ چون ہزار روپے بنتے ہیں اور یہ چون ہزار جو لوگوں کی امانت پر ہے وہ میں نے آج شوکت کے حوالے کی ہے اور انشاءاللہ اس سے شوکت کے گھر کا گزر بسر بھی ہوگا شوکت نے مجھے یہ بات بھی بتائی ہے کہ کچھ لوگ اللہ والے اس سے پہلے بھی ان کے پاس آئے تھے وہ ان کو کچھ راشن دے کے گئے تھے تو لہٰذا ان کے گھر کی راشن جو تھوڑی بہت جو ان کی ضرورت تھی وہ آ چکی ہے اب ان پیسوں سے یہ اپنا کاروبار شروع کرے گا اور انہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کاروبار کی کل جو یہاں کا ایک دوست ہے وہ مجھے اس کی ویڈیو بھی بنا کر بھیجے گا اور وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا دیجئے ہم جو اجازت اللہ